ہمارا پس ہم پر سکرین پر دو قویشن موجود ہیں ایک قویشن جو ہے وہ ہم نے پنجاب لاہور ٹیکسٹ بک جو ہے اس سے ایکسرسائز 2.7 سے اٹھایا ہے اور ایک قویشن ہم نے خود سے جو ہے بنایا اور اس کیس میں جو قویشن سے دونوں یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی نمبر کی پار یا کسی نمبر کا ایکسپننٹ زیرو ہو تو ہم اس کو قصد سے ڈیل کرتے ہیں یا وہ ون کے ایکول ہوتا ہے پھر ہم ان پرابلمز کو کسی سے سولد کریں گے اب ہم نے اس پر پروف بھی کیا تھا کہ اینی نمبر ریسٹ پار زیرو اس ایکول ٹو ون اب اس کے تحت ہم اس کو سولد کریں گے یہ ہمارے پاس سٹریٹیجی ہے جو یہاں پر اپلائی کریں گے اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ایکسی پار فائیو یہ لاؤ آف پاور آف پاور میں آپ نے پڑھا تھا کہ پاورز آپ اس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں تو ایکس کی پار جو ہے وہ فائیو ملٹیپلائی ہو جائے گی سیرو اسی طرح لاؤ پروڈکٹ آف پاور کے تحت آپ نے دیکھا تھا کہ اگر دو نمبرز کی پاور ہوں دو نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ان کی پاور ہوں تو وہ آپس میں وہ دونوں کی پاور لی جائیں گے یعنی ایکسی پار تھری انٹو مائنس فائیو الگ سے لی جائے گی اور اسی طرح وائی کی پار جو تھری ہے یہ وائی کی پار جو فور ہے اس کی پار مائنس فائیو جو ہے وہ الگ سے لی جائے گی اب یہ بن جائے گا ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایکس کی پار کتنی ہو جائے گی فائیو انٹو زیرو اس زیرو زیرو کیسے کوئی بھی نمبر جب ملٹیپلائی ہو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے تھا زیرو اس طرح یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایکسی پار یہ پاور آف پاور میں آگیا تو یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے ملٹیپلائی ہو جائے گا اسی طرح سے وائی کی پار فور ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ بن جائے گا ہمارے پاس ایکسی پار زیرو کسی نمبر کی پار زیرو کس کے اقل ہوتی ہے وان کے اقل ہوتی ہے ملٹیپلائی ہو جائے گا ایکسی پار مائنس 15 اور وائی کی پار جو ہے وہ مائنس 20 اب ہم یہ بھی جانتے ہیں جب نگٹیو نمبرز پوزیٹیو ایکسپننٹس میں ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس کو ریسپروکیٹ کریں گے یہ all by one ہے جب یہ نیچے آئیں کہ دینہ انٹرم میں تو ان کے ایکسپننٹ جو ہیں وہ پوزیٹیو ہو جائیں گے یعنی وائی وان آور وان آور ایکس کی پار پلاس 15 اور اسی طرح وائی کی پار پلاس 20 اب چونکہ دونوں کے ایکسپننٹس سیم آ چکی ہیں ایکس بیسیزن کے ڈیفرنٹ ہے یہ فردہ سالو نہیں ہو سکتے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائنل آنسر ہوا اسی طرح سے ہم نے ایک لائن پلوٹ کر دی ہم پر ڈراؤ کر دی اور ابھی ہم سیکنڈ کوششن سالو کرتے ہیں جو کہ وہ بھی law of x raised to power 0 equal 1 سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو xc power 3 xc power 3 ہے آپ نیومیریٹر میں لے جائیں اس پار کو ٹھیک ہے جو xc power 3 ہے یہ ہو جائے گی xc power minus 3 اس طرح y کی power 2 ہے m یعنی نیومیریٹر میں جو exponent ہے وہ greater ہے denominator میں smaller ہے ہم اس کو جو ہے وہ numerator میں لے جائیں گے یعنی یہ laws of laws of experiments کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو x کی پار کسی law of power of power کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نمبر کی power کی power ہوگی تو وہ دونوں آپس میں powers multiply ہو جائیں گی اسی طرح سے ہمارے پاس جو denominator میں اب یہ y کی power 0 کی power 5 یہ بھی آپس میں کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا اب ہم نے دیکھیں ایک ہی step کے اندر مختلف laws کو use کیا یعنی ہم نے یہاں پہ apply کیا کہ law of quotient of powers یعنی quotient of powers والا law یہاں پہ use ہوا جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر x کی power یعنی میں یہاں پہ لکھوں اگر x کی power m ہو اور x کی power n ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ exponent numerator میں greater ہے denominator میں جس طرف greater ہوگا اس طرف smaller exponent shift کر دی جاتا ہے with change in sign sign تبدیل کر کے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر یہ equal تھے تو ہم نے اسی طرح equal کے case میں آپ denominator میں بھی move کر لیں اور numerator میں بھی move کر لیں اسے فرق نہیں پڑے گا اور یہاں پہ دیکھیں y کی power 2 تھی اور y کی power یہاں پہ 1 تھی y کا exponent 2 تھا y کا exponent یہاں پہ 1 ہے تو ہم نے exponent y کو 1 والے کو numerator میں shift کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ law power جو کہ کہتا ہے x c power m ہو اور x c power اس کی فردر پار لی جائے تو وہ دونوں powers کس کے equal ہو جاتی ہیں x c power m اور multiply by n کے equal ہو جاتی ہیں ہم نے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ہم نے یہی law apply کیا اب یہ ہمارے پاس basis same powers add ہو جاتی ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا سلائیڈ سا homework کیا جی basis same ہو تو powers ہے یعنی کہ اگر میں x c power x c power 3 ہے x c power minus 3 یہ ہو جائے گا 3 minus 3 اسی طرح سے ہم نے بہت اوپر لکھتی ہے 3 minus 3 اسی طرح سے y کی base same ہے تو powers آپس میں add ہو جائیں گی یا subtract ہو جائیں گی 2 minus 1 جو ان کے sign ہے some time dot جب put کرتا ہوں dot کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا multiply by 2 multiply by 0 0 بھی 0 ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس y 0 multiply by 5 یہ بھی کس کے اقل ہوگا 0 کے اقل ہوگا تو یہ آج ہے کہ x c power 3 minus 3 یہ بھی 0 کے اقل اور y کی power 2 minus 1 یہ 1 کے اقل آجے گی multiply by x c power 0 ٹھیک ہے اور y کی power 0 کسی number کی power 0 کس کے اقل ہوتی ہے 1 کے اقل ہوتی ہے proof اس کا موجود ہے ٹھیک ہے 1 multiply by y multiply by 1 over 1 چون کہ میں نے x raised by 0 کی جگہ 1 لکھتی ہے یہاں پہ بھی x raised by 0 کی جگہ 1 لکھتی ہے اور y raised by 0 کا بھی 1 لکھتی ہے تو یہ ہمارے پاس answer کس کے اقل آگیا y کے اقل تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ laws of exponents کو استعمال کرتے ہو اور ایک basic element basic property کہ کسی number کی پاس 0 جو ہے وہ 1 کے اقل ہوتی ہے اس کو apply کرتے ہو ہم نے یہ questions solve کیے